ویلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں کی تو اس کلکی کی نیو ریلیز ڈیٹ کو لے کر ایکسکلوسیو اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں بڑی اپ ڈیٹ جو کہ ٹویٹر کے بہت بڑے کریٹک ہمیش بھائی کی طرف سے ہے اس ویڈیو کے اندر صرف کلکی کی نیو ریلیز ڈیٹ آپ کو نہیں بتانے والا اس کے علاوہ اس فلم کو لے کر مارکیٹ کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بھی ہم بات کرنے والے ہیں اور آپ کو مزا آنے والا ہے کہ بھئی کلکی ابھی نیو ریلیز ڈیٹ بھی نہیں پتا لیکن اس کے بعد بھی نمبر ون پر ہے کیا سارا سین ہے کمپلیٹ دیکھتے ہیں بھٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ اسی اپ ڈیٹیج ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو ناؤ گائز سب سے پہلے میں بات کروں گا آئی ایم ڈی بی کی جی میرا بھائی آپ کو پتا ہے آئی ایم ڈی بی پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ upcoming کس فلم کی ہائی بہت زیادہ ہے کونسی فلم نمبر ون پر ہے کونسی فلم نمبر ٹو پر ہے تو میں ایک بار شوکٹ ہو گیا کل کی ٹو ایٹ نائن ایٹ ایڈی آئی ایم ڈی بی کی اوپر موسٹ انٹیسپیٹڈ فلم بن چکی ہے نمبر ون پر ہے کتنے پرسنٹ کے ساتھ بھائی سب 34.7 پرسنٹ کے ساتھ کل کی ٹو ایٹ نائن ایٹ ایڈی نمبر ون پر دیکھو ایک تو میں بولوں نو نیو ریلیز ڈیٹ ہے نہیں ہے میرا بھائی پتہ نہیں کب آنی ہے لیکن اس کے بعد بھی سین آپ کے سامنے ہے نمبر ٹو پر ہے ہیرہ منڈی آپ سب کو پتا بھی ہے کہ یہ ایک ویب سیریز ہونے جا رہی ہے جس کا ویٹ بہت ہے بھائی سب بہت زیادہ سکسٹین پرسنٹ ویٹ کے ساتھ نمبر ٹو پر ہے نمبر ٹھری پر ہے رسلان جو کہ آج ریلیز ہونی ہے نمبر چار پر ہے ارن منائی فور میں نے کہی جیے مووی نہیں دیکھی مجھے بتائیے گا کہ کیسی اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو نمبر پانچ پر آتا ہے سری کاند لیکن جو بھی ہے نمبر ون پر ہے کل کی ٹو ایٹ نائن ایٹ ایٹ ایٹی اور آئی تنگ سو ہر جگہ پر ہی بھائی سب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ وائرل نہ ہو رہی ہو میں نے کل سیم اسی ریم کل کی پر ویڈیو بنائی تھا اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امیتہ بچن کا جو گلمس ہے وہ ٹرینڈنگ نمبر ون پر چل رہا ہے ناؤ آج گئیز وہ آ چکا ہے ٹرینڈنگ نمبر ٹو پر اتنے دنوں کے بعد کسی کریکٹر کا انٹروڈکشن بھائی سب اتنے دن ٹرینڈنگ نمبر ون پر آ اور آج بھائی سب ٹرینڈنگ نمبر ٹو پر آیا ہے لگ بگ فور لیک فیفٹی تھری تھاؤزنڈ ہاف ملین لائکس چلے ہی جائیں گے تیرہ ملین ویوز ہو چکے ہیں بہت باپ لیول کا بھائی سب انٹروڈکشن ملا ہے امیتہ بچن کو اب امپورٹن نیوز ہوگی دیکھنا کہ نیکس کیا ہونے والا ہے تو نیو ریڈیز ڈیٹ سے بھی پہلے اگر میں آپ کو نیکسٹ اپ ڈیٹس کا بتاؤں تو گئیز دو اپ ڈیٹس ہے ایک اپ ڈیٹ ہی ہے کہ ابھی اپریل کے آخری دنوں میں تھرٹی ون دیس کا گئیز یہ منت ہے تو بھائی صاحب ٹوئنٹی نائیتھ آف اپریل تھرٹی ایتھ آف اپریل تھرٹی فرسٹ آف اپریل کو می بھی کچھ ہمیں اپ کمنگ جس کا گلمس آنا ہے یا جس کا جس کریکٹر کی بھی اناؤسمنٹ ویڈیو آنا ہے یا اس کا کوئی پوسٹر دیکھنے کو مل جائے جس طرح سے بھائی صاحب ابھی امیتہ بچل کا آیا تھا یا پھر اگر یہ نہ ہوا تو ماہ کے پہلے ہفتے میں یس میرا بھائی نیوز مل رہی ہے کہ ماہ کے پہلے ہفتے میں دوسرا کیریکٹر انٹروڈکچن ہوگا تو اب اس کے لیے میں ایکسائیٹڈ لیکن یہاں پر میں آپ کو بولوں گا کہ یہ نیوز آپ مان کر مت چلیے گا جب تک میکرز نیو ریلیز ڈیٹ اناؤنس نہیں کر دیتے تب تک آپ اور میں نہیں مان سکتے کہ اپ کمنگ کون سا کونٹینٹ کب آئے گا دیکھو ایک ہوتی ہے نا جب فلم کی ریلیز ڈیٹ ہمیں پتا ہوتی ہے جیسے پشپا ٹو کی ہے تو مجھے آئیڈیا ہے کہ پشپا ٹو کا کون سا کونٹینٹ کب کب دیکھنے کو ملے گا آئیڈیا ہے مجھے لیکن کل کی کا کون سا کونٹینٹ کب آئے گا ہم نہیں بول سکتے ایون کے جتنے بڑے سورسے بھی نیوز آئے ریزن یہی ہے کہ نیو ریلیز ڈیٹ نہیں ہے لیکن اگر میں بات کروں نیو ریلیز ڈیٹ کی تو آپ سب کو بتا ہے ٹویٹر کے بہت بڑے کریٹک ہمیش بھائی کل وہ جیسے ہیش کا آسک اثر کے ہوا تھا تو اسی طرح سے اب بہت سے سپر سٹارز یا پھر کریٹکس یوٹیوبرز یہ کرتے رہتے ہیں ہیش آسک آگے اپنا نام کے بھائی صاحب کو ایسٹین پوچھو ہم آپ کا انصر کریں گے لیکن ہیمیش بھائی یہ بہت بڑا تھا میرے نزدیک بھائی صاحب تھا کہ ہیمیش بھائی سے بہت بڑی بڑی اپ ڈیٹس کل جاننے کو میری تو ان سے کسی نے کلکی کی نیو ریلیز ڈیٹ بھی پوچھی تو ان کا کہنا تھا اگلے دس دن میں نیکس ٹین ڈیز میں کلکی کی افیشلی نیو ریلیز ڈیٹ آناؤنس کی جائے گی اگلے دس دن میں اب دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا کہ یہ نیوز کتنی ٹرو ہوتی ہے اگلے دس دن کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی کلکی کی بڑے بڑے افیشل سور سے اپ ڈیٹ آئیں گے اس ڈیٹ پر کچھ ہوگا اس ڈیٹ نہیں ہوتا میں نے بولا نا دسٹریبیوٹر میکرز پروڈیوسر ان تینوں کی بیج میں بھائی صاحب ملک فائٹ وغیرہ کا نہیں میں کہہ رہا لیکن پروڈیوسر کہتے ہیں سوری دسٹریبیوٹر کہلتے ہیں جلدی لے آؤ اب دسٹریبیوٹر نے کہنا بھی ہے کیونکہ دیکھو تھیٹرز بند ہیں کوئی نیو مووی نہیں ہے کوئی بڑی فلم نہیں ہے آج رسولان آنے ہیں آج دیکھنا ہے اپورٹنٹ ہوگا اس کو کیسا ریسپونس ملے گا لیکن پبلک صرف ویٹ کر رہی ہے نیکس تو کلکی کا اور میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا چانس بھائی کلکی کو دیکھو میکرز کو میں ایک سوال کہتا ہوں کہ اگر آپ کی فلم ریڈی ہے تو بھائی اس کو ریلیز کرو پتہ ہے کیوں بھائی اگر آپ جون میں لے کر جاتے ہو جون میں دو فلمز ہیں ایک بھائی صاحب ہے انڈین ٹو دوسری فلم ہے آپ کی چندو چیمپین یعنی کہ بولی ووڈ کی فلم ہے اور اس کو آپ چھوٹا موٹا نہیں بول سکتے ہیں کارتے کاریان اور ریڈی ایک اچھی مطلب کہ باقی جتنے بھی ینگ سٹار ہیں میں کارتے کاریان کو ان سب سے اوپر رکھتا ہوں لک وائز بھی ایکٹنگ وائز بھی اس بندے میں چانس ہے اور ویسی بھی چندو چیمپین تو ویسی بھی لگ رہا ہے کہ فلم نہ ملکہ اچھی بنی ہوئی تو چل سکتی ہے تو دو فلم یہ ہو گئی پھر آگے اگر آپ چلے جاتے ہو جولائے میں تو آئی تنک سو جولائے میں ریلیس ہونی ہے اپنا جہاں پر اتنی بڑی کلیکشن کر سکتی ہے انڈیا کے اندر سے تو اس فلم کو تو چھوٹا سمجھا ہی نہیں جا سکتا تو اتنے بڑے کلیشز سے بچنے کیلئے میں نے آپ کو بتایا بڑی موویز کا کلیش یہ نہیں ہوتا کہ ایک ڈیٹ پر وہ آئی دوسری اسی ڈیٹ پر کوئی اور فلم آگئے بڑی فلم کا ایسے کلیش بڑی فلم کا کلیش ایسے ہوتا ہے کہ دو تین ہفتے بعد کوئی بڑی فلم ہے آپ دو تین ہفتے پہلے ریلیس کر دو یا دو تین ہفتے بعد اس سے بہت بہت ایفیکٹ پڑتا ہے تو اب میکرز کیا سوچ رہے ہیں دیکھنا ایپورٹن ہوگا لیکن ڈیٹ ابھی تک وہی ہے یا پھر 24 آف جون ہے یا پھر جولائے کا سٹارٹ ہے یعنی کہ پانچ جولائے بارہ جولائے یہ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے یا پھر 27 آف جون ہے باقی ہو فورتہ بیس لیٹس ہی دیکھنا ایپورٹن ہوگا کیا ہونے والا ہے بٹ میکرز کو ڈیٹ کو لے کر بہت فٹ دیسیاں لینا ہوگا کیونکہ اب سب کی نظریں کل کی پر ہے کوئی ایسا نہیں ہے دیکھو کل کی فل حل دو سو کروڑ پلس اوپننگ لینے والی فلم جا رہی ہے فل حل بھئی اس طرح کا اس کا لیول بنا پڑا ہے کہ اگر سب کچھ صحیح رہا کسی کا باپ بھی اس کو دو سو کروڑ کی ڈی ون کی اوپننگ لینے سے روک نہیں پائے گا ایون کے ہندی اوڈینس اس کے لیے انٹرسٹنگ ہے اور اگر فلم سچ مچ اچھی نکلی تو ڈی ون میں صرف دو سو کروڑ نہیں ہوگا اگلے دنوں میں جو تباہی آئے گی وہ بھی کوئی سوچ بھی نہیں پائے گا یس میرا بھائی باقی hope for the best بھائی میں سیمپل بولتا ہوں ہنڈرڈ کروڑ پلس اوپننگ تو آپ پربھاس پہ چھوڑ دونا باقی میں گیتا ہوں باقی بھی باقی نیوٹرل آڈینس نہیں ہے وہی تباہی مجھا دے یہ تو بہت کچھ ہے بٹ دیکھنا ایمپورٹیٹ ہوگا کہ بھائی سام میکرز اس کی نیو ریلیز ریٹ کیسے رکھتے ہیں کیسا ڈی سی اے لیتا ہے بٹ اب بھی تک کے لیے یہ تو ہی کو پتہceksا ہے could子 آپ کو minutہma میکنی کons لیا ہے the channel subscribe اور آگلي آنے والی eat pi ihar آگلي geç ور چیئے گو آم آم موStud آم ش Edinburgh hash ان کے لئے مجھے دکھائیں مہارجنہ مجھے دکھائیں کچھ مجھے 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 مریاد مجھے مجھے مریاد مجھے مجھے کیا